اعوذ باللہ بن سیتوان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آلینیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر میں ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پورے ہندوستان میں آج مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ڈنکہ بجراہ ہے اور جہاں کہیں بھی بیرشتر آسد دین عویسی جاتے ہیں تو جنبن نیتاؤں کے پیڑ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسی بیچ آج جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر بیرشتر آسد دین عویسی صاحب نے اتر پردیش الیکشن لڑنے کا اعلان کیا کر دیا جنبنوں کی وہاں پر گڑ بندن بننے شروع ہو گئے اور جنبن نیتاؤں کے پیڑ میں درد ہونا شروع ہو گیا کیونکہ اسد دین عویسی صاحب خود میں ایک بہت بڑے انسان ہے اور خود ایک آرمی کے برابر ہے جو خود اکیلی گھون بھول کر آج پورے ہندوستان میں مجلس اتحاد المسلم ہیں مین پارٹی کو مضبوط بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس مرتبہ کے ویدھان سوا الیکشن میں مجلس کو بڑی کامیابی سے اللہ تبارک وطالعہ نوازے گا کیونکہ اتر پردیش کی عوام اب بے چین ہو چکی ہے اور اتر پردیش کا مسلمان بیرشترا صدو دین عویسی صاحب کے ساتھ گندے سے گندہ ملا کر چل رہا ہے اور اتر پردیش کی عوام آج ایک نیا بدلاو چاہتی ہے اور اتر پردیش کا مسلمان اپنے حصے داری چاہتا ہے اسی کو لے کر یہاں پر حصے داری کی بات کرتے ہوئے برابری کی بات کرتے ہوئے بیرشترا صدو دین عویسی صاحب نے مجلس اتہاد المسلمین پارٹی کی قیادت کو مضبوط کرنے کی بات کہی ہے تو آپ سم مل کر اس مرتبہ مجلس اتر پردیش میں مضبوط بنائیے اور اتر پردیش کے آنے والے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کی بغا کے لیے اور اپنے بچوں کی رہنمائی کے لیے آپ اس مرتبہ مجلس اتہاد المسلمین پارٹی کے نیسان پر مہر لگا کر اتر پردیش میں مجلس کو کامیاب کریں اور جس طرح سے آج حیدر آباد میں جس طرح سے کام کیا جارہا ہے اسی طریقے سے ہی اتر پردیش کی عوام کی خدمت کرنے کے لیے مجلس اتہاد المسلمین پارٹی کے قائد آپ کے چوبیسوں گھنٹے آپ کے ساتھ رہیں گے اور انشاء اللہ تعالیٰ ایک نئے انقلاب کے ذریعے سبتر پردیش میں مجلس اتہاد المسلمین پارٹی یہاں پر آپ کی کام کو آغاز کرے گی تو آپ سم مل کر ایسے ہی مجلس کا ساتھ دیتے رہیں اور مجلس سے محبت کرتے رہیں اور ایسے ہی مجلس سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لیے برائے مربانی ہمارے اس نیورائزن نیوز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آکان کو دبائیں اور اس ویڈیو کو آپ نے دوست احباب تک پہنچا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایسے ہی مجلس سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل پر بنے رہے ہیں